مفتی تارک مسود بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صدام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے پڑوسی اور رشیدار کی لیمٹ کتنی ہے یعنی جن پڑوسی اور رشیداروں کے حقوق ادا کرنے کا حکوم ہے ان میں کس حد تک لوگ شامل ہوں گے صدام بھائی جو پڑوسی ہیں نا ان میں سب سے دیکھیں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور قرآن یا سنت میں اس کی وجہ لکھی ہو کہ اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو تو جس میں جتنی زیادہ وجہ پائی جائے گی اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک ہوگا اب قرآن نے حکم دیا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو پانچ پہ پارے کی مشہور آیت ہے تو جار کا ذکر ہے پڑوس تو جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے تو جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے ان کا حق بہت زیادہ ہے جو آپ کے پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا حق تھوڑا سا کم ہے اور جو پڑوسی کے پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا تھوڑا سا اور کم ہے ایک روایت میں آتا ہے چالیس گھر تک پڑوس رہتا ہے یعنی ادھر بھی چالیس ادھر بھی چالیس سامنے بھی پیچھے بھی روایت میں آتا ہے لیکن ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے حق سب سے حق تو اس کا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے تو اور پڑوسی کا جو حق ہے اس میں صرف وہی نہیں ہے دیوار ملنے والی جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی لوگ ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو کلیک ہیں جو آپ کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا اور کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سیچ میں ساتھ بیٹھا ہوئے ٹرین میں ہو یا بس میں یا جہاز میں یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو ساتھ والا اونٹ پہ بھی کوئی سفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی پڑوس میں آتا ہے تو مطلب یہ کہ جتنا گہرا آپ کے ساتھ اس لحاظ سے رشتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانتے ہیں آپ کو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو گاؤں کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کر لیں آپ تو جتنا زیادہ پڑوسی پن پائے جائے گا آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں آپ کو اپنے کنٹری کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ ذرا اور اچھی طرح سے اس سے بات کر لیں یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی تم بھی انڈیا کے ہم بھی انڈیا کے نہیں تو کم از کم تم انڈیا کے ہم پاکستان کے دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو کسی بھی لحاظ سے تو بس جتنا زیادہ پڑوسی کا انصر پائے جائے گا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا یہی جواب رشتہ داروں کے بارے میں رشتہ داروں کا حق کتنا ہے بھائی جو جتنا قریبی رشتہ ہے تو قرآن نے جو قریبی رشتے بیان کی ہیں جو ہمیشہ قرآن ترتیب بیان کرتا ہے سب سے پہلے والدین پھر اولاد پھر بھائی اور بہنیں اس کے بعد باپ کے رشتہ دار اببہ کے بھائی جس کو چچا کہتے ہیں یا تایا کہتے ہیں پھر اببہ کی بہنیں جس کو پھوپیاں کہتے ہیں جن کو پھر امی کے بھائی پھر امی کی بہنیں تو یہ اسی ترتیب سے قرآن رشتوں کو بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد کزنوں کا رشتہ آتا ہے تو کزنوں میں سب سے پہلے چچا ذات بھائی بہنیں پھر پھوپی ذات بھائی بہنیں پھر مامو ذات بھائی بہنیں پھر خالہ ذات بھائی بہنیں یہ چاروں برابر ہیں تو ان کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں تو جتنا قریبی ہوگا تو سب سے قریبی اپنے والدین اپنی اولاد اور والدین میں دادہ دادی نانا نانی بھی آگئے اس کے بعد سگے بھائی بہنیں پھر اس کے بعد چچا مامو پھپی خالہ وغیرہ پھر اس کے بعد ان کی اولادیں تو یہ ترتیب ہے رشداروں کی کیا آن لائن لوڈ جوے کی قسم ہے نظام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ لوڈو گلنا جائز ہے موبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سو پوائنٹ ہیں اور دوسرے کے بھی سو پوائنٹ ہیں اگر ہم گیم جیت گئے تو پورے دو سو پوائنٹ ہمیں مل جائیں گے لیکن اس میں پیسے نہیں ہوتے صرف پوائنٹ ہوتے ہیں کیا یہ کھیل کھیلنا شرعہ جائز ہے دیکھیں پیسے نہیں ہوتے تو کیسے پوائنٹ ملتے ہیں مجھے یہ پوری ڈیٹیل جب تک معلوم نہیں ہوگی میں نہیں اس پر مسئلہ بیان کر سکتا آن لائن لوڈو کیسے کھیلتے ہیں پوائنٹ ملنے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ جیسے دو سو پوائنٹ مل گئے تو آپ شاید دو سو دفعہ مزید کھیل سکتے ہیں یہ مطلب ہے آپ کا کیا مطلب ہے یا یہ کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کے سو میں سے پچاس پوائنٹ رہ گئے تو اس پچاس کو سو تک لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور اگر وہ پچاس پوائنٹ بھی ختم ہو گئے تو آپ آپ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے یا آپ کو کچھ پیسے ڈلوانے پڑیں گے تو اگر پیسے ڈلوانے پڑ رہے ہیں آپ کو تو تو یہ خالص جو ہے کیونکہ آپ جس کے دو سو پوائنٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب وہ بغیر پیسوں کے اس کو کھیلنے کا حق حاصل ہو رہے ہیں اور جو ہار رہے ہیں اس کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو تو یہ جوا ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو یہ صرف پوائنٹ پوائنٹ میں سمجھ میں سرڈی اقلیش نہیں آیا تو اس لیے یہ سوال دوبارہ پوچھیں اور مجھے پوری ڈیٹیل بتائیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہوندہ کی ہے کیا بے عدب گناہگار ہے اسلام میں عدب کی کیا حیثیت ہے نیز کیا بے عدب شخص گناہگار ہوتا ہے یا نہیں احمد صاحب یوپی سے لیکن شریعت نے بڑوں کا عدب کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا تو یہ بڑی شدید وعید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے لوگوں کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ تو کوئی آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے اگر آپ اس کو وہ عزت نہیں دیتے تو وہ اپنی توہین سمجھتا اس میں اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف دینا گناہ کا سبب ہے اس لیے کسی بڑے کی بے عدبی یہ بھی گناہ میں داخل ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوم لون لینا میرا سالانہ ساٹھ ہزار کے قریب انکم ٹیکس میں کر جاتا ہے اور میرا خود کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے کیا میں انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہوم لون لے سکتا ہوں جو یہاں انٹرس والا ہوتا ہے زبیر درویش گودرا انڈیا سے آپ سود پہ قرضہ نہیں لے سکتے اگر آپ کرائے کے مکان پہ رہ کر گھر کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آپ لون لے کر گھر نہیں خرید سکتے سودی لون کیونکہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر ہونا بنیادی ضرورت نہیں ہے رہائی چھ گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے تو جو رینٹ پہ لے کے مکان رہ سکتا ہے وہ لون نہیں لے سکتا شرحان سودی قرض مکان کے لیے اور ٹیکسے بچنے کے لیے بھی نہیں لے سکتا سونے کی زکاة کس قیمت پر ہے سونے پر جو زکاة لگتی ہے یہاں انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرانا سونا بیچنے جائیں تو ان میں دس گرام میں سے دھائی گرام کم کر کے پیسے دیے جاتے ہیں تو ان کی زکاة کیسے دی جائے گی شیخ مولا انڈیا سے بس وہی اسی پیسوں پر دی جائے گی کہ آپ جب بیچنے کے لیے جائیں تو کس قیمت پر بکے گا تو یہ یعنی آپ کے پاس جو سونا ہے جس کنڈیشن میں آپ نے اس کی ویلیو لگانی ہے کہ اب میں دکان پر جاؤں بیچنے کے لیے تو مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے جتنے کٹ کے ملیں گے بس جو پیسے ملیں گے وہ اصل ویلیو ہوگی یا تحجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے ارباس انساری انڈیا سے دیکھیں عشاء کے بعد تحجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تحجد کا تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تحجد پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی بہتر ہے کہ نیند لیں سونے کے بعد اٹھنا یہ تحجد کا افضل وقت ہے اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو نماز میں حصی آئے تو کیا کروں نماز میں حصی آتی ہے ویسے حصی آتی نہیں ہے لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو حصی آنا شروع ہی آتی ہے اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں محمد بلال انڈیا سے محمد بلال بھائی اس کا حل میرے پاس نہیں ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا ہے رہتا ہوں جیسی نماز میں کھڑا تو مجھے حصی آنا شروع ہی آتی ہے تو انشاءاللہ ایسی آپ کا نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے مجھے تو یہی فیلال سمجھ میں آ رہا ہے خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں تو وہ دیکھے گا چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سوفیر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہسارے نماز میں آپ کو ہسارے اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی حسی نہیں آئے گی لیکن نماز میں جیسی آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یادیں آنا شروع جائے کہ پھر آپ کو حسی آنا شروع جائے اس لئے کہہ رہا ہوں فوراں ڈاکٹر کو بتائیں میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا محمد بلال صاحب کیا مسلسل نماز چھوڑنا کفر ہے امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ تعالی کے نزیق جو انسان نماز مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کا نکا ٹوڑ جاتا ہے اور وہ ظاہرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نیز ترمیزی کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے لیکن امام عونیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزیق ایسا نہیں ہے تو ان حضرات کے کیا دلائل ہیں کامران شیخ انڈیا سے امام احمد بن حمبل کے نزیق ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوچ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ امام احمد بن حمبل کا قول ہے اور سعودی عرب کے بعض علماء بھی اسی پہ فتوہ دیتے ہیں تو وہ کیونکہ فقہ حمبلی سعودی عرب میں رائج ہے تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتوہ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکا بھی ٹوڑ جائے گا لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی وہ نماز ہے یہ مبالغہ پر مبنی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے خود پیڑ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مومن والے کام نہیں کر رہا وہ صرف نام کا مومن ہے حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے تو اس سے مراد کفرن دونہ کفرن ہے بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو لیکن یہ چھوٹا شرک ہے تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرمیں یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے تو یہ دلائل دونوں طرف ہیں جمہور کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ کافر نہیں ہوتا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے نماز میں کتنی آواز سے تسبیحات پڑھیں نماز میں قراءت تکبیر اور تسبیحات وغیرہ کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے فہد صدیقی یوپی سے بس اتنا جتنا خود سنائی دے اور سنائی نہ بھی دے لیکن تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی ہاں جو جہری نماز ہے جیسے امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو اتنی کم از کم اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ پیچھے مختدی جو پہلی صف میں قریب کھڑے ہوئے مختدی ان تک آواز پہنچ جائے غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا جو شخص داڑی ٹوپی اور بڑے کرتے میں رہتا ہے یعنی بظاہر سنت طریقے سے رہتا ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم اور ہندو لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قریب نہیں آتے جبکہ دوتھرا شخص چھوٹی داڑی رکھتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تو ہمیں کون سا شخص بننا چاہیے رحمت اللہ خان انڈیا سے داڑی کٹانا تو جائز نہیں ہے کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی داڑی کٹانا جائز نہیں کہ میں موڈرن نظر آؤں اور غیر مسلم میرے قریب ہو جائیں گے کسی کو تبلیغ کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے باقی پینٹ شرٹ پہننا بزاتے خود ایک جائز عمل ہے اگر بہت چس پینٹ نہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈھیلہ ڈھالا لباس رہا ہے وہ ہی بہتر ہے تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے لباس کو فوکس کرنا چاہیے غیر مسلم کو آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن کا انٹریویو لیا پورا پتھان لگ رہا تھا پورا ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑی ہو سا امریکی کی اور شلوار کمیز پہنی ہوئے اور شلوار بھی اتنی کھلی ڈھلی بے الکول میں نے کہا شاید کوئی باجوڑا کا پتھان ہے میں نے اس سے جب انٹریویو لیا تو پتا چلا اس کو تو اردو آتی نہیں پشتو بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں تو امریکن تھا میں نے اس کا انٹریویو یوٹی پہ اپلوڈ بھی کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ تو اپنے لباس کو رائچ کرنا چاہیے نہ کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں تو اچھی سی شلوار پہنے اچھا ایسا کرتا پہنے ڈیسنٹ قسم کا اور داڑی رکھیں ہٹو بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ نماز میں اتہیات یاد نہ رہے تو کیا کریں اچھا یہ مسئلہ پوچھا کس نے تھا پینچڑ والا رحمت اللہ خان نے انڈیا سے اچھا نماز میں اتہیات یاد نہ رہے تو کیا کریں اگر نماز پڑھتے پڑھتے اتہیات بھول جائیں یا دعا قنود بھول جائیں تو نماز کو کیسے پورا کریں محمد مشکور انڈیا سے دعا قنود کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے لیکن اتہیات پڑھنا واجب ہے تو اتہیات اگر بھول گئے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی لہٰذا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا آپ کو کیونکہ جان کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو صدہ صحب سے بھی نماز نہیں ہوگی اور اگر بھولے سے اتہیات رہ جائے تو وہ پھر صدہ صحب سے نماز ادا ہو جائے گی اچھا بھائی سونے اور چاندی کا کاروبار ہم سونے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں مثلا چاندی ابھی چالیس ہزار روپے کی ہے اگر ہم اسے چالیس ہزار میں خریدیں اور دو تین دن بعد وہ پینتالیس کی ہو جائے تو یہ جو پانچ ہزار کا منافع ہے یہ ہمارے لئے حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا شارق صاحب لکھنا اسے کیوں حرام ہو جائے گا شارق صاحب بزنس تو اسی چیز کا نام ہے چیز مہنگی ہو جائے تو بیچ دیں اس میں کیا خرابی ہے بینک والے کا حدیعہ قبول کرنا ایک بزرگ تحجد بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں ان کا پیسہ لینے دینے کا کام ہے ان کا پیسے لینے دینے کا کام ہے اگر وہ کبھی مجھے حدیعہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کا سمان لاکر دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں محمد مشکور بیہار انڈیا محمد مشکور بھائی اگر یہ سودی بینک میں جوب کر رہے ہیں اور کام بھی ان کا سود سے ریلیٹڈ ہے سود لکھنا سودی ایگریمنٹ کا لکھنا پڑھنا اس قسم کا کام ہے جیسے بینک میں ایک چوکیدار ہوتا ہے جس کی سود میں کوئی براہ راس انوالمنٹ ہی نہیں ہوتی تو وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن یا بینک میں کوئی الیکٹریشن ہے جو آ کے صرف بلب صحیح کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے یعنی اس کا کام ہے کہ صرف جو بجلی میں جہاں کنیکشن میں خرابی ہوگی اس کو صحیح کرے گا تو اس کا تو سود میں کوئی براہ راس انوالمنٹ نہیں ہے لیکن اگر کوئی لکھت پڑھت سودی ایگریمنٹ کی کر رہا ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے بینک میں جس کا کام ہی دیکھنا ہے کہ کتنا پروفٹ سود کا ہوا کتنا لوگوں کے اماؤنٹ آئی یہ سب چیزیں تو ایسی جوب حرام ہے اس پہ ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے تو لہذا ایسے شخص کا آپ حدیعہ بھی قبول نہ کریں اگر کر لیا ہے تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر کے وہ حدیعہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان بزرگ کو بتا دیں کہ حضرت آپ مجھے کوئی بھی چیز دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کی مالیت کے پیسے صدقہ کروں گا تو یہ بتا دیں پھر لے سکتے ہیں آپ تاکہ ان کو حساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میری آمدن نجائز ہے یہ بتائے بغیرہ آپ اگر لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا کیونکہ حرام میں معاملہ تو رہی ہے دوسرے کے ساتھ اور اگر صدقہ نہیں کرتے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے آپ کے لیے کیا اللیگل کام کی کمائی حرام ہے حلال و حرام کمائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں حرام کمائی کس کو کہتے ہیں اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ چیز لیگل نہ ہو اور وہ کام کریں تو کمائی کس طرح کی ہوگی شہزاد صاحب ساؤت افریقہ سے دیکھئے حرام تو وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے سودی بینک میں جوب ہے یا رشوت لینا جو رشوت لے کے آپ جو کھائیں گے وہ آمدن بھی حرام ہوگی تو یہ چیز ایسی ہے جو عمل بھی ناجائز ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے بعض کام ایسے ہیں جو بزاتیں خود جائز ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے کچھ منیجمنٹ کے لیے کچھ انتظامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے جیسے اسمگلنگ ہے اب گورنمنٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ دوسرے ملک سے ٹیکس ادا کیے بغیر مال لے کر آئیں اور اس پہ آپ پروفٹ کمائیں تو یہ کام بزاتے خود تو جائز ہے کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہیں بھی آپ کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت میں داخل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ کے پروفٹ دے سکتے ہیں تو شرعن تو یہ جائز ہے مگر قانون کی روح سے یہ اللی گل ہے اور قانون کو فالو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اگر وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جیسے کہ قرآن میں آتے عطیع اللہ و عطیع الرسول و علی الامری منکم تو لہذا ایسی صورت میں لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی ارننگ کرتا ہے یعنی ایسے کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے کہ شریعت میں وہ کام تو جائز ہے مگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اس کام کے کرنے کا گناہ تو ہوگا مگر ارننگ حرام نہیں ہوگی جیسے ہم اسمگلنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور بشرتے کہ وہ اپنی چیز خریدیں اور لا کے بیچیں تو اس سے پروفٹ تو حلال ہوگا مگر چونکہ یہ کام اللیگل ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے اس پر گناہ ملے گا اس لئے کہ گورنمنٹ نے آپ کو جو فی نفسی ہی یعنی بزاعت خود جائز ہو مگر گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو پھر کوئی فالو نہیں کر رہا تو اس سے جو یعنی یہ عمل غلط ہوگا اس کی ایک اور مثال حکومت چیزوں کی قیمتیں تیہ کر دیتی ہے جیسے آٹا اس ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بکے گا تو اگر کوئی زیادہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے لیکن یہ کہ وہ جو اضافی ریٹ ہوگا وہ عوام جو بیچنے والے کے لیے وہ ریٹ جائز ہوگا کیونکہ اپنا آٹا ہے جس چیمت پہ چاہے بیچے وہ پروفٹ حلال ہوگا مگر یہ عمل غلط ہوگا گناہ ملے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے لاؤ بنایا آپ اس لاؤ کو فالو کیوں نہیں کر رہے اور یہ بھی اس لاؤ کے بارے میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو کوئی لاؤ ایسا بنایا ہے جس میں صرف لوگوں کا فائدہ ملحوظ نہیں ہے دو چار بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا پیٹ یا توند بھرنی مقصود ہے اور سو فیصد یقین ہو آپ کو تو پھر اس قانون کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے تو بعض ظالم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خام خامل لوگوں پر زبردستی کی کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اس دور سے نجات مانگنی چاہیے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کیا یہ صحیح اور کیا غلط ہے عبداللہ صاحب کشمیر سے یقیناً وہ دور فتنوں کا بھی ہوگا لیکن امام مہدی کے لشکر میں کوئی شامل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا تو اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ وائ فائی ہیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ دوسرے کا وائ فائی ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز تحریر خان کلکتہ سے بلکل ناجائز ہے چوری میں آتا ہے بل وہ دے رہا ہے مزے آپ اڑا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کلکتہ کلکتہ سے تحریر خان صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے بلکل جائز نہیں ہے چیٹنگ کر کے پاس ہونا کیسا ہے جو بچے امتحانی ہال میں چیٹنگ پیپر استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز تحریر خان کلکتہ سے کیوں جائز ہے بھائی چیٹنگ کب سے جائز ہو گئی غلط ہے نہیں کرنا چاہیے محنت کر کے پڑھ لک کے بڑا آدمی بننا چاہیے لوگوں کے خوف سے گناہ نہ کرنا کبھی کبھی دل میں گناہ کا خیال آتا ہے دل چاہتا ہے کہ گناہ کر لے اللہ معاف کر دے گا لیکن پھر سوچتا ہوں کہ گھر والے اور لوگ کیا کہیں گے لوگ تو معاف نہیں کرتے اور بعد میں تانہ دیتے ہیں اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہوں تو گناہ نہ کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا الٹا گناہ ہوگا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کیا کیا ہے اس بارے میں اس بارے میں میری اہنمائی فرمائے محمد کونین صاحب انڈیا سے بھائی گناہ سے بچنے کی اگر توفیق مل رہی ہے نا بلے لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی طرح سے انسان گناہ سے بچ جائے اللہ کے خوف سے نہیں پبلک کے خوف سے بچ جائے تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک انسان کے ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ شرم کھا رہا ہے لوگوں سے لوگ کیا کہیں گے تو یہ بھی something is better than nothing اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے چھوڑے لیکن کوئی اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑتا پبلک کے خوف سے بھی چھوڑ دیتا ہے نا تو یہ بھی شکر کا موقع ہے کہ کسی بھی لحاظ سے بچا تو نا اپنی عزت کا خیال تو ہے اس کو اس لئے فگر نہ کریں وہ چھوڑیں گناہ کو اور اس پہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ثواب ملے گا کہ گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کبھی انصر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مکمل لوگوں کے لئے ہی رک رہا ہوتا ہے انسان کچھ اللہ کے خوف سے کچھ پبلک کے خوف سے مل جل کے چل رہا ہوتا ہے انسان لیکن میں کہتا ہوں اگر مکمل پبلک ہی کے خوف سے بچ رہا ہے تو بھی غنیمت ہے برائی سے بچنا ہی چاہیے چاہے کسی بھی طرح سے ہو کیا نماز میں رکو سے سردہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے زید انصاری ممبئی سے مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا یہ بمبئی ہے یا ممبئی ہے کوئی بمبئی لکھ رہا ہوتا ہے کوئی ممبئی لکھ رہا ہوتا ہے ہم جب کوئی یہ کہہ رہے ہیں بمبئی الگ ہے تو ممبئی الگ ہے یہ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے بمبئی اور ممبئی شہری الگ الگ ہیں ہم تو ایک ہی سمجھتے تھے بہرحال اس پہ ہم تحقیق بات میں کر لیں گے انشاءاللہ ہم جب کوئی سردہ تلاوت نماز میں پڑھتے ہیں تو صرف رکو کرنے سے سردہ ہو جائے گا یا ایک سردہ کر کے اٹھنا پڑے گا بعد میں رکو میں جائیں زید انصاری اگر سردہ تلاوت والی آیت پڑھتے ہی فوراں رکو میں چلے جائیں اور رکو میں نیت کر لیں اس سردہ تلاوت والی آیت کے سردے کی بھی تو رکو بھی ہو جائے گا اور سردہ تلاوت والی آیت کا سردہ بھی ہو جائے گا اور اگر آپ رکو میں نیت نہیں کرتے تو خود بخود نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے اسی سجدے سے سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ہو جائے گا اس سے صاف پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت والی آیت جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو فوراً اگر رکو کر لیں تو پھر نئے سرے سے سجدے کی ضرورت نہیں ہے اگر فوراً رکو نہیں کرتے تو پھر آپ کو سجدہ تلاوت والی آیت والی بات فوراً سجدہ کرنا پڑے گا سجدہ کر کے اٹھیں گے اس کے بعد تلاوت کریں پھر رکو کریں باقی نماز ایسے ہی مکمل کریں جیسے ہوتی ہے اچھا بھائی چلیں ممبئی بمبئی یہ کی چیز کے دو نام ہیں تعویز لٹکانا کیوں جائز ہے ہمارے احناف کے علماء تعویز لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا شمس الرحمان بننو سے جناب شمس الرحمان صاحب اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویز لٹکانا شرک ہے تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے یعنی دم کرنا حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویز لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویز سے شرکیہ تعویز مراد ہے وہ تعویز جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں وہ تعویز حدیث میں داخل نہیں ہے کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح تعویز بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ بھی ہوتا ہے تو اہلِ حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویز کو شرک کہہ رہے ہیں اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا حالکہ ایسا نہیں ہے تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں اسی طرح تعویز کی بھی دو قسمیں ہیں اور ویسے بھی کومن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے صرف یا اللہ مدد کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے تو یہ کومن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویز کو شرک قرار دیا جائے باقی تعویز کے جواز کے دلائل کیا ہیں اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے بہرحال یہ ذہن میں رکھیں اللہ سے مدد مانگیں زبان سے پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے پس زبان سے مدد مانگیں اس کی زیادہ فضیلت ہے دعا کی فضیلت ہے جو لوگ تعویز گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں تو اس لئے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویز نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویز لینا چرو کر دیتے ہیں ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ ایسے بھی غیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویز اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویز سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں بارال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے کچھ بھی ہو جائے میں الحمدللہ کبھی پرشی نہیں لٹکاتا نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویز لٹکانے دیا ہے میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویز مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویز نہ لے لے جا کے اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں میں خود بھی گھر والے بھی میں کبھی کسی کو تعویز نہیں پہننے دیتا اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھئی ہم کیوں تعویز گھنڈوں میں فلیتے پلیتوں ان چکروں میں کیوں پڑھیں کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں کوئی پرچی تعویز لٹکا کے لیا ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھیچتا ہوں اس کو بلتا ہوں کچھ بھی ہو جائے بھلے جن چڑیل بھوت ہی آجائے اللہ نہ کرے بھوت بھی آجائے گا پھر بھی تعویز نہیں لٹکانا جاؤ ایسی کی تیسی ایسے انسان تمیز اندہی ہو جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے آتا ہی نہیں وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے وہیں زیادہ آتے ہیں تو ان چکروں میں نہ پڑھیں جو سنت عمل ہے سورہ فلق سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں بچوں پہ پھیر لیا کریں مشہور دعا ہے یہ دعائیں پڑھا کریں خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں کافی ہے